بات دیش کے بجٹ کی کر لی جائے موڈی سرکار تری پوائنٹو کے بجٹ کی تیاریاں اب شروع ہو چکی ہیں اس کی شروعات نوت بلوک میں حلوہ سرمنی کے ساتھ ہوئی جہاں خود ود منترینی آدھکاریوں اور کرمچاریوں کا حلوہ سے مو میٹھا کروایا اور اب سے بجٹ پیش ہونے تک یہ بجٹ کی گوپنیاں تاکہ چلتے یہ جو تمام آدھکاری ہیں وہ منترالہ میں ہی رہیں گے دیکھئے حلوہ سرمنی سے جڑی یہ خاص ریپورٹ نئی دلنے کے نوت بلوک میں حلوہ سرمنی کے ساتھ اس سال کے بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اس دوران نرملا سیتا رمن نے خود منترالے کے کرمچاریوں کو حلوہ پروسا جسے بجٹ کی تیاریاں کی شروعات مانی چاہتی ہے حلوہ سرمنی کے دوران ویتو منتری نے بجٹ سے جڑے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو شب کام نائے بھی دی آجادے کے بعد سے بجٹ کے پہلے حلوہ سرمنی منائے جانے کا رواز ہے کسی شب کام سے پہلے میٹھے کی بھارتی پرمپرہ پر آدھارت ہے یہ رواز تاکہ وہ کام اچھے سے ہو سکے اسے بجٹ کی پرنٹنگ سے پہلے نورت بلوک میں منایا جاتا ہے اس میں ایک بڑی کڑھائی میں پارمپرک طریقے سے حلوہ بنایا جاتا ہے ویتو منتری حلوے کو خود اپنے ہاتھوں سے سب ہی ادھکاریوں کو پروسطی ہیں حلوہ سرمنی کے بعد بجٹ پیش ہونے تک اس سے جڑے کسی بھی ادھکاری کو منترالے کا پریسر چھوڑنے کی انمتی نہیں ہوتی ہے اس سال 23 جولائے کو پی ام مودی سرکار کے تیسرے کاریکال کا پہلا بجٹ پیش کیا جائے گا جسے ویتو منتری نرمالا سیتا رمن پیش کرے گی اس کے ساتھ ہی ویلگاتار ساتھوی بار کیندر بجٹ پیش کرنے والی پہلی ویتو منتری بن جائیں گی اس سے پہلے انہوں نے اسی سال ایک فروری کو انترم بجٹ پیش کیا تھا اس کے بعد بجٹ ستر 22 جولائے سے 12 اگس تک چلے گا مودی سرکار کے کاریکال کا پہلا بجٹ ہونے کی چلتے لوگوں کو اس سے امیدیں بھی زیادہ ہیں خاص طور سے ٹیکسپیر کے لیے ویتو منتری کچھ لابوں کی گھوشڑا کر سکتی ہیں بیرحال بجٹ میں سرکار کی اور سے کیا چھوٹے ملتی ہیں اور کون سے نئے ادیبھار لائے جاتے ہیں یہ تو بس قیاس کی باتیں ہیں امید ہے کہ جب بجٹ کا پیٹارہ کھولے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس حلوے کی طرح مٹھاس بھرتی پیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈی